مہترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراز فیضی اور آپ کو خشامدید کہتا ہوں پروگرام قربانی کے مسائل میں مہترم ناظرین قربانی کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی پچھلی نشیشت میں ہم نے ان ایوب کے حوالے سے گفتگو کی جن کے پائے جانے سے قربانی نہیں ہوتی اور اس نشیشت میں یہ بات آئی تھی کہ وہ ایوب جو جانور میں پائے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک قسم کے ایوب ہوتے ہیں جن کے پائے جانے سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور قربانی ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ ایوب نہ پائے جائیں دوسرے قسم کے ایوب وہ ہیں جن کا نہ پائے جانا بہتر ہے اور اگر وہ ایوب پائے گئے تو قربانی مکروح ہو جاتی ہے گرچے قربانی ہو جاتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے اور تیسری قسم کی وہ عیوب ہیں جن کے پائے جانے سے کوئی حج نہیں ہوتا ایک قسم کے عیوب پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے دوسری قسم جو عیوب ہیں ان پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہمارے معزز مہمان دکتور محمد نصیب مدنی حفیظہ اللہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں ان کو خیامدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہماری عیوب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی تو اب اس اپیسوڈ میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سے عیوب ہیں جن کا پائے جانا مکروح ہے اور جن کے پائے جانے سے قربانی مکروح ہو جاتی ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سے پہلے کی نشست میں ہم نے سامین کے لئے بیان کیا تھا کہ کچھ عیوب ہیں جن کے پائے جانے سے قربانی جائز ہی نہیں ہوگی اور چار عیوب وہ منصوص ہیں حدیث کے اندر باقی کچھ اور بھی عیوب کا ہم نے ذکر کیا تھا جو کی یا تو ان چار عیوب سے بڑے تھے یا ان کے برابر تھے آج کی نشست میں ہم کچھ ایسے عیوب کا ذکر کریں گے جن کے پائے جانے سے آپ کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن مال کراہہ کراہت کے ساتھ مکروح ہے جن کا پائے جانا مکروح کس کو کہتے ہیں مکروح ہو ہے کہ جس کو چھوڑنے سے عجر ملے اور جس کو کرنے سے گناہ نہ ملے جس کو چھوڑنا یہ باعث سواب ہو اور جس کے کرنے سے گناہ نہ ملے اس کو مکروح کہتے ہیں گویا کہ وہ عیوب جن کا ذکر ہم آج کرنے والے ہیں ان عیوب سے اپنے جانور کو بچانا یا ایسے عیب دار جانور کی قربانی نہ کرنا یہ باعث عجر ہے باعث فضیلت ہے لیکن اگر کسی نے ایسے عیب والے جانور کی قربانی کی تو اس کی قربانی جائز ہوگی لیکن اگر ایوب نہ پائے جائے تو سواب زیادہ ملے گا سواب زیادہ ملے گا وہ افضل ہے ایک حدیث ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے اس حدیث کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جانور کے کان اور آنکھ میں ہم شرف طلب کریں نستشرفہ کا مطلب شرف طلب کرنا کسی چیز میں شرف طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسی چیز کا اختیار کریں جو اچھا ہو جو خوبصورت ہو اچھا ہو اور اکمل ہو کامل ہو اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور میں شرف طلب کریں یعنی اس کے کان اور اس کے آنکھ میں دیکھیں کہ کوئی عیب تو نہیں ہے وہ مکمل ہو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَا أَن لَا نُدَحْيَ بِالْأَوْرَا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم کانے جانور کی قربانی نہ کریں اس سے پہلے وہ کانا جانور جس کی قربانی جائز ہی نہیں ہے اس میں تھا کہ الْعَوْرَا الْبَيِّنْ عَوَرُوْحَا وہ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو یہاں پر صرف عورا یعنی کانا گویا کہ اگر صرف کانا ہے تو اس کی قربانی جو ہے جائز ہوگی کراہت کے ساتھ دیکھیں اس حدیث میں جتنی بھی چیزوں کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ سب مکروہ ہیں کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو جب حکم دے رہے ہیں تب تو واجب ہونا چاہیے ان چیزوں سے بچنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وجوب کیلئے نہیں ہے عمر کبھی کبھی وجوب کیلئے نہیں ہوتا ہے جب کوئی قرینہ صارفہ پایا جائے اور وہ قرینہ برائے بن عازب کی وہ روایت جس کا اس سے پہلے کی اپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانوروں کے وہ عیوب جن کے پائے جانے سے جانور کی قربانی نہیں ہوگی ان کو چار میں محصور کر دیا یعنی چار قسم کے عیوب ہیں گویا کہ ان کے علاوہ جو پائے جائیں وہ جائز ہیں تو ظاہر ہے اس حدیث کو ہم کو کراہت پر ہی محمول کرنا ہوگا اس حدیث کے اندر جن عیوب کا ذکر ہے اللہ اگر رسول نے حکم دیا تو اصلا تو واجب ہو جانا چاہیے اس روایت کے وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس روایت میں جن چیزوں کا بیان ہے وہ واجب نہیں جی بلکل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جن عیوب کی طرف اشارہ کیایا جن سے بچنے کے لئے کہا ان سب کا تعلق یا تو آنکھ سے ہے یا تو کان سے ہے اورات کا معنی تو ہم نے بتا ہی دیا کہ کانا نہ ہو اگر اس کا کانا پر ظاہر ہے تو ظاہر ہے وہ اس قبیل سے ہو جائے گا اس کی قربانی جائز ہی نہیں ہوگی اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں لیکن یہاں پر صرف کانے کا ذکر ہے یعنی اگر کانا ہو اس کا کانا پر ظاہر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی لیکن کراہت کے ساتھ یعنی کانے جانور کی بھی دو قسمیں ہیں ایک جس کا کانا پر بلکل واضح ہے اس کی قربانی بلکل نہیں ہوگی اور یہ کیس کا واضح تو نہیں ہے لیکن وہ کانا ہے ہی حقیقت میں کانا لیکن وہ واضح نہیں ہے تو اس سے بھی بچنا ہو جائے گی لیکن وہ مقروح کیوں ہے مقروح ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں اس لئے کہ اس حدیث میں اس سے بچنے کیلئے کہا گیا ہے اس کے بعد آگے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا مقابلہ ولا مدابرہ ولا خرقہ ولا شرقہ یہ سب کان کی بیماریاں ہیں یہ سب عربی کے الفاظ ہیں میں اپنے سامین اور ناظرین کو ان الفاظ کے شروعات میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں مقابلہ کان کا کٹا ہونا چوڑائی میں آگے سے مقابلہ جسے ہم اردو میں مقابل بولتے ہیں تو آگے سے اگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو مقابلہ پیچھے سے کٹا ہوا ہے تو مدابرہ من الدبر ولا خرقہ اگر اس کے اندر خرق پائے جا رہا ہے لمبائی میں ولا شرقہ یہ بھی اس کے اندر خرقہ یعنی کٹا فٹا ہو اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ کان کٹا فٹا ہو اگر تو اس کی قربانی کرنا مکروح ہے یعنی آپ کی قربانی ہو جائے گی لیکن ایسے آئے والے جانور سے بچنا چاہیے جی سواب آپ کا کم ملے گا اس سے بچنا جو ہے افضل ہے تو ان عیوب کا تعلق کان اور آنکھ سے ہے سینگ کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے سینگ کا ٹوٹا ہونا کیا ہے سینگ کے بارے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے سینگ کا تعلق دیکھئے کھانے سے بھی نہیں ہے کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے ایک روایت ہے اس حصول میں وہ علا عطبہ لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے خوبصورت لگتا ہے نا لیکن سینگ والا جانور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں پر رکھ کر کے ہم ایک ضروری وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جانور جتنا تندرس جتنا زیادہ خوبصورت ہو اتنا زیادہ بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کوئی ایسا آئیب جس کا ذکر ہماری شریعت نے جس سے منع نہیں کیا ہے اس کی ویسے ہم کہتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوگی آپ اس کا اختیار کیجئے لیکن سینگ کٹے ہونے سے یا ٹوٹے ہونے سے قربانی نہیں ہوگی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کراہت کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس سسرے میں جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن ایک اور نقطہ سینگ اگر ٹوٹا مال لیجیے بھی سینگ جڑ سے ٹوٹا سینگ ٹوٹے گا تو خون بھی نکل سکتا ہے سینگ ٹوٹا خون نکل لیا ہے تازہ تازہ تو یہ جائز نہیں ہے کراہت کے ساتھ نہیں یہ جائز ہی نہیں ہے کیوں نہیں جائز ہے کیونکہ وہ المریضہ البیین مرضہ یہ مرض ہے بیماری ہے اور ظاہر بھی ہے اسی طرح سے کان اگر کٹا فٹا ہو تو ہم نے کہا کہ اس کی قربانی جائز ہے کراہت کے ساتھ لیکن اگر اس کا کان کٹا گیا خون نکل لیا ہے ابھی خون نکل لیا ہے تو پھر وہ دوسرے قبیل سے ہو جائے بیماری ہے جب تک زخم صحیح نہیں ہو جائے اس کو ہم بیمار کہیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور پیدا ہوا کان ہی نہیں اس کے بغیر کان کے پیدا ہو گئے جائز ہے اس کی قربانی جائز ہے مکروہ نہیں ہے نہیں مکروہ نہیں ہے مکروہ کی کوئی دلیل نہیں ہے جو جو نستہ شریف العزن ہے آگے اس کی وضاحت کر دی گئی کہ کان میں یہ خرابیاں نہ پائی جائیں لیکن وہ خرابی نہیں ہے بگر کان کے ہی پیدا ہوا ہے تو یہ کوئی خرابی نہیں ہے دم اگر کٹی ہوئی ہو اگر دم کٹی ہوئی ہو دم کو قیاس کیا ہے علماء نے کان پر اسے کان بھی کھائے جاتا ہے نا کان کھائے جاتا ہے دم کا گوشت بھی کھائے جاتا ہے تو اس وجہ سے دم کو علماء نے کان پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح سے کٹے ہوئے کان سے جو ہے احتراز کرنا چاہیے اسی طرح سے کٹا ہوا اگر دم ہے تو اس کی قربانی بھی مکروہ ہے لیکن جائز ہوگی جائز مالکر آہا ایک ہے باز مرتبہ جانور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کان میں چھید ہوتا ہے یعنی باز جگہوں پہ جان بجھ کر کے چھید کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی ایب مانا جائے گا محسیر اس سے بھی مکروہ ہو جائے گی قربانی ایسا ہوتا ہے حقیقت میں خاص طور سے جو کمپنیاں تجارت کرتی ہیں جانوروں کا تو اپنے جانوروں پر وہ نشان لگانے کے لیے وہ کان میں سرار کرتے ہیں کوئی چیز اس میں پہنا دیتے ہیں یا باز دفعہ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں مختلف اسباب سے تو اس میں ایک خائدہ یاد رکھیں کہ اگر جانور کے اندر اس طرح کا کوئی بھی ایب چاہے وہ بڑا ایب جس سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے وہ ایب یا وہ ایب جس سے قربانی مکروہ ہو جاتی ہے کوئی بھی ایب اگر آپ نے اس کے اندر پیدا کیا ہے اپنی مسلحت کے لئے تو یا تو قربانی ناجائز ہوگی اگر وہ بڑا والا ایب ہے وہ چاروں ایب جن کا ہم نے ذکر کیا اور اگر چھوٹے ایب ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا تو مکروہ ہوگی اگر وہ ایب آپ نے اپنی مسلحت کے لئے پیدا کیا ہے تو لیکن اگر جانور کی مسلحت کے لئے کیا ہے تو وہ گویا کیوں جانور کی مسلحت میں ہے وہ اس کے فائدے کے لئے آپ نے کرتے ہیں آپ بتائیں کہ وہ کس کی مسلحت کے لئے جانور کی مسلحت کے لئے نہیں وہ اپنے بیجنس کے مسلحت سے ایسا کرتے ہیں جانور کی مسلحت میں وہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ اس کا تعلق جانور کے کسی صحت سے اور کسی چیز سے ہے تو لہٰذا اگر کان میں کوئی سراخ کیا ہوا ہے کسی کمپنی نے تو اس کی قربانی بھی یجوز مال کرا جائے سے کراہت کے ساتھ جائے گا داٹ ٹوٹے ہوں اگر زیادہ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک تو جو نارمل ڈاٹ ٹوٹنے داتا ہونے کیوں جیسے وہ تو زیادی سی بات ہے کہ اس سے داتا ہوتا ہے جی داٹ ٹوٹنے غیر فطری طور پر داٹ ٹوٹے ہوئے داٹ ٹوٹنے کے سلسلے میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی قربانی ناجائز ہے یا مکروح ہے اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا ان سب بیماریوں کا تعلق کان سے یا آنکھ سے ہے اور دات ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کھائی جاتی ہو تو لہٰذا اس کی قربانی بھی جائز ہے خسی جانور کے بارے میں ہمارے باتیں ہوتی ہیں اور ایک جو آپ نے شروع میں بتایا کہ مخصوص عیوب ہیں جن کی بنیاد پر جانور کی قربانی یا تو حرام ہوگی یا تو مکروح ہوگی لیکن ہمارے یہ کہا جاتا ہے خسی ہونے سے بڑا قائب ہے تو خسی ہونا اب اس کو عیب قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تھوڑی در پہلے جو میں نے جس قائدے کا ذکر کیا اس قائدے کی روشنی میں آپ دیکھئے خسی جو کرتے ہیں اس کے جسم کا ایک ازو کاٹ کی نکال لیتے ہیں ہے نا یہی تو ہوتا ایک ٹکڑا کٹ کے نکالتے ہیں کس کی مسئلہت میں وہ چیز ہوتی ہے آپ کی مسئلہت میں یا جانور کی مسئلہت میں جانور کی مسئلہت میں تاکہ جانور تندرست ہو اس سے تندرست ہوتا ہے جانور اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے سب لوگ جانتے ہیں یہ بات تو وہ جو عمل ہے وہ جانور کی مسئلہت میں ہے وہ عمل جانور کی مسئلہت میں ہے بلکہ اس سے گوشت اس کا اور اچھا ہوتا ہے وہ اور تندرست ہوتا ہے اور اس کا گوشت اچھا مانا جاتا ہے بدبودار بھی نہیں رہتا ہے اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ایک حدیثِ انفس ہوا اندہ اہلیہا وہاں کے لوگ جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ افضل ہے تو انفس نفیس مانا جاتا ہے زیادہ تو وہ عیب نہیں ہے اور وہ عمل جو کیا جاتا ہے وہ اس جانور کی صحت کے مسئلہت کے لئے اس کے گوشت کے مسئلہت کے لئے کیا جاتا ہے لہذا اس قائدے کی روح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ موجوعینے کا ذکر بھی بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کبشین موجوعینے موجوعینے مطلب خسی کیے ہوئے جانور اس کا بھی ذکر آتا ہے تو یعنی ہماری دوسری گفتگو دوسرا جو پہلو تھا وہ مکمل ہوا ایک تو وہ عیوب ہوتے ہیں وہ چار عیوب یا ان سے شدید عیوب یا ان کے برابر عیوب جن کی بنیاد پر قربانی حرام ہے قربانی ہوگی نہیں دوسرے قسم کے عیوب وہ ہیں جن کے پائے جانے سے قربانی مکروح ہو جاتی ہے لیکن قربانی ہو جائے گی سواب کم ہو جائے گا اب تیسری قسم آپ نے بتائی تھی جن سے کوئی حرج نہیں ہے ان کے پائے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سواب پر فضیلت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے بارے میں کیا حصول ضابط ہیں دیکھیں جب ہم نے دو اقسام کا ذکر کر دیا ایک وہ عیوب جن کے پائے جانے سے قربانی ہوگی ہی نہیں ایک وہ عیوب جن کے پائے جانے سے قربانی جائز ہوگی لیکن مکروح ہوگی جب ان دونوں کو ہم جان لیں گے تو یہ جو تیسرا جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں یعنی وہ کون سے عیوب ہیں جن کے پائے جانے کے باوجود قربانی ہو جائے گی ان کا علم آٹومیٹک ہو جائے گا گویا کہ جن عیوب کا ذکر ہم نے کیا یعنی وہ عیب ایسا نہ ہو جس سے قربانی جائز ہی نہ ہو وہ عیب ایسانہ ہو جس سے قربانی مکروح ہو تو گویا کہ اور جو دوسرے معمولی عیوب ہیں ان سے قربانی ہو جائے گی جو معمولی عیوب ہیں معمولی بیماری ہو معمولی چیزیں ہو تو اس سے قربانی ہو جائے گی جن عیوب کا ہم نے ذکر کیا اس کے سوا جو بھی عیوب ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں اس سے قربانی ہو جائے گی شروع میں جب حکمت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی تو ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تیب ہے اور تیب چیزوں قبول کرتا ہے تو پھر آخر اس کی اجازت کیوں دی گئی کہ اگر عیوب جو ہیں وہ چھوٹے موٹے ہوں تو بھی اجازت ہے اے بھے تو پابندی لگنی چاہیے ایسا کیوں ہوا کہ کچھ عیوب ہیں جن کے بارے میں اجازت دی گئی کچھ کو مکروح پرار دی دیا گیا ایسا اس لیے ہے کہ اگر مکمل طور سے عیوب والے جانور پر پابندی لگا دی جائے تو یہ کتنا مشقت کا کام ہوگا میں پہلے بھی شاید یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی جانور کو آپ ہنڈریٹ پرسنٹ تمام عیوب سے پاک پائیں چھوٹی موٹی بیماریاں جانوروں کے اندر ہونا یہ عام سی بات ہے اور شریعت ان چھوٹی موٹی چیزوں کا اعتبار نہیں کرتی ہے تاکہ ہم مشقت میں ہماری آسانی کے لیے جب بعض مرتبہ تو ایب ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایب پایا گیا تو تو قیمت بہت کم ہو جاتی ہے جانور کی مارکیٹ میں گرچہ کی وہ شریعت میں منصوص نہیں ہے نس کے اندر کہیں اس عیب کا ذکر نہیں آیا پر عرف میں اور عادت میں اور جو معاشرے کے اندر اس کو بہت کم قیمت پر پھر وہ جانور بکتا ہے دیکھیں کوئی عیب اگر جانور کے اندر پایا جا رہا ہے تو کیا وہ عیب اس وقت معتبر ہوگا جب وہ شریعت کے اندر منع کیا گئے ہو اس عیب سے یا اس وقت معتبر ہوگا کہ اس عیب کے پائے جانے سے قیمت بھی کم ہو جائے مثال سے اس کو سمجھتے ہیں جیسے کوئی جانور ہے تھوڑا سا لنگڑاتا ہے اور ہم نے بتایا کہ تھوڑا سا لنگڑانے سے اگر اس کا لنگڑاپن ظاہر نہیں ہے تو وہ جو ہے ایسا نہیں کہ جائز نہیں ہے وہ لیکن ہم مارکٹ میں اگر اس کو بیچنے لے جائیں تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی کی نہیں اس کی قیمت کم ہو جائے گی ہماری شریعت نے اس قیمت کے کم ہونے کا اعتبار نہیں کیا ہے جائز اور ناجائز ہونے میں بلکہ ہماری شریعت میں اس عیب کے ان سے فات کا اعتبار ہے جن کا ذکر نصوص کے اندر وارد ہوا ہے اور ایک بات یہاں پر اور بہت نکتے کی بات آ رہی ہے ذہن میں وہ یہ کہ یہ جو چاروں ایوب جن کا ہم نے ذکر کیا ان چاروں ایوب کے پائے جانے سے قربانی کیوں جائز نہیں ہوتی ہے کیوں یہ چاروں ایوب ہی کیوں یہ چاروں ایوب اور کیوں نہیں دیکھئے اگر آپ ان چاروں ایوب پر غور کریں گے تو یہ چاروں ہی ایوب کا تعلق ایسا ہے جو قربانی کے جانور کی صحت پر اثر ڈالیں گے اس کے گوشت پر اگر وہ کانہ ہے تو برابر چل نہیں پائے گا برابر چل نہیں پائے گا تو صحت پر اثر پڑے گا کمزور رہے گا اگر وہ لنگڑا ہے تو بھی اس کے ساتھ یہی پریشانی ہوگی ہمیشہ وہ پیچھے رہے گا اور اسی طرح سے اگر وہ بیمار ہے تو ظاہر ہے کمزور ہی رہے گا وہ اور جو چوتھی چیز ہے وہ تو کمزور ہے ہی تو یہ جو چاروں بیماریاں ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹ جانور کے جسم پر پڑ رہا ہے اس کے گوشت پر اس کے جسم پر اس کی صحت پر اور جو معمولی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے جانور کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ ایک طرح سے یہ حکمت اس کی ہو سکتی ہے کہ ان چاروں ایوب میں محصور کرنے کی اچھا یہ جو چار ایوب بیان کیے گئے مان دیجئے جانور میں کہ کوئی ایک عیب پایا جا رہا تھا کہا نہ تھا یا لنگنا تھا یہ جو بھی اور قربانی کرنے والے نے قربانی کر دی عیب دار تھا پھر بھی کر دیا اس کی قربانی نہیں ہونا چیز پھر بھی اس نے کر دی اب کیا ہوگا اس کی قربانی قبول ہو گئی گناہ ملے گا اس کو یا سیرے سے قربانی ہی نہیں گئی جب میں نے شروع میں ذکر کیا تھا براہ ابن عاظب کی روایت کو تو میں نے ارز کیا تھا کہ حدیث کئی الفاظ میں آلی دی بعض الفاظ میں ہے کس چیز سے ہم بچیں بعض الفاظ میں ہے کی کافی نہیں ہے بعض الفاظ میں ہے کی جائز نہیں ہے تو اگر صرف یہ کہا جائے کہ کافی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کر دیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی لیکن اس کو گناہ نہیں ملے گا ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں نہ تو اس کی قربانی کافی ہے اور نہ ہی اس کا ایسا کرنا جائز ہے یعنی اگر وہ ایسا کر رہا ہے اس پر اقدام کر رہا ہے تو ناجائز کام کر رہا ہے اور ناجائز کام کر رہا ہے تو گنہگار ہے اور یہی صحیح مفہوم ہے اس حدیث کا کہ اگر کوئی آئیبدار جانور کو یہ جاننے کے باوجود بھی کی اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے ایسا وہ کر رہا ہے تو ناجائز عمل کر رہا ہے وہ گنہگار ہوگا کیونکہ اللہ رب العالمین کے شہیرے یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو گناہ ملے گا اس کو گناہ ملے گا اس کا ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خبیص مال پیش کر رہا ہے اور جن عیوب سے بچنے کا اس کو حکم دیا جا رہا ہے کرنا جائز ہی نہیں ہے محترم ناظرین آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں علماء کرام کے بیانات کی روشنی میں آپ نے بہت تفصیل سے عیوب کے مسئلے کو دیکھا کون سے عیوب ہیں جن کے پائے جانے پر قربانی جائز نہیں ہے اور یہ بہت اہم بات بھی آئی کہ جن عیوب والے جانوروں کی قربانی سے منع کیا گیا ہے اگر آپ وہ جانور قربان کر دیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ ثواب سے محروم رہیں گے بلکہ آپ گناہگار ہوں گے اور یہ آپ کی طرف سے گناہ لکھا جائے گا تو پہلے قسم کے وہ عیوب چار عیوب ہیں جو شیعق نے بیان کیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو محفوظ کر لیا ہوگا اپنے دماغوں میں اور جب آپ قربانی کے لئے بکرہ خریدنے جائیں گے جانور خریدنے جائیں گے تو ان عیوب کا خیال رکھیں گے اچھا شیک ایک بات یہ بھی آجائے زمیننگ کی یہ جو عیوب بیان کیے گئے ہیں سارے جانوروں کے لئے یعنی جو چار عیوب کے اقسام سب کے لئے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے جی بالکل اس میں کوئی نہیں کی فلا جانور ایسا نہیں کی صرف بکروں کے لئے جو بھی جانور جن کا ذکر آیا ہے کہ قربانی میں جائز ہے ان سارے ہی جانوروں میں پھر کچھ عیوب کے بارے میں یہ بات آئی کہ بہتر ہے کہ عیوب نہ پائے جائیں کیونکہ ہم قربانی ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایسا جانور قربان کریں جس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ہم کو اللہ رب العربین کی بارگاہ میں ملے اور تیسرے قسم کو عیوبوں ہیں جو ان دو عیوب کے علاوہ ہیں تو ان دو عیوب کے علاوہ جو بھی عیوب ہیں ان کا کوئی اثر قربانی پر نہیں پڑتا اور ایسے عیوب سے اگر کوئی جانور متصیف اور آپ قربانی کرتے ہیں تو بلا کسی حرج کے آپ قربانی کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ثواب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بہت ہی مفصل گفتگو ہوئی ہے علم کی روشنی میں دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت اتا فرمائیں ابھی بھی قربانی کے حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں جن پر ہم کو گفتگو کرنی ہیں اس لئے میں آپ سے امید کرتے ہیں کہ سلسلے کو ہم بھی جاری رکھیں گے اور آپ بھی ہر اپیسوڈ میں ہر ہر بات نا صرف یہ سنیں گے خاص طور پر بعض جو ہیں وہ ہمارے طالب علم ہوتے ہیں جو یہ گفتگو سماعت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ نکات کی شکل میں لکھ لیں خاص طور پر جو علمی گفتگو ہوتی ہے اس میں بہت سارے گفتگو میں ایسے بھی اصول اور ذابطے آتے ہیں وہ اگر آپ حفظ کر لیں گے تو صرف قربانی کے مسائل ہی میں نہیں بلکہ قربانی کے علاوہ دیگر مسائل میں بھی اصولوں کی روشنی میں آپ ان معاملات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان میں گفتگو کر سکتے ہیں تو عوام کے لئے تو ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لیں خاص مسئلے کو جو طلب علم ہوتے ہیں ان کو چیزوں کو لکھ لینا چاہیے نوٹ کر لینا چاہیے بہت سارے ہمارے خطبہ اور عیمہ ہوتے ہیں یہ سریز جو ہم چلا رہے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان تک بھی مواد پہنچ جائیں اور جس طرح سے ہم اپیسوڈ لے رہے ہیں اگر آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس اپیسوڈ کی شکل میں اپنی مساجد میں لوگوں کو درس دیں اور ہر ہر اپیسوڈ میں جو گفتگو ہوتی ہے ان کی روشنی میں اپنی مسجد میں درس کا احتمام کریں تاکہ دین کا علم عام ہو دلائل کی روشنی میں عام ہو لوگ سنت کے مطابق قربانی کریں اور جو غلط فہمیاں پائی جاتے ہیں سنت کے حوالے سے ان کا اضالہ ہو جائیں بہرحال ہمارا وقت ہم کو اب اجازت نہیں دیتا ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جنہی پر انشاءاللہ و تعالی آئندہ ہم گفتگو کریں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم سب کی قربانیوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اخلاص و سنت کی تباہ کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں